میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعرف کروایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں الحی میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں مجھے قائم رہنے کے لیے روٹی بھی چاہیے پانی بھی چاہیے روٹی پانی نہ ملے نید نہ ملے میں قائم نہیں رہ سکتا مجھے زندہ رہنے کے لیے روح چاہیے روح نکل جائے تو اب یہ ڈڈ بوڈی ہو گئی تو میرا اللہ کہتا الحی مجھے کسی روح کی ضرورت نہیں القیوم مجھے کسی شیع کی حاجت نہیں اپنی ذات میں زندہ اپنی ذات میں قائم پھر جو سو گیا تو سوتے سوتے جو ہوا وہ تو نہیں جانتا پھر جو اونگھنے لگا تو بیٹھ کے بھی اسے نہیں خبر اے لطیفہ سنوں گورمنٹ کالی لاہور کی بات ہسٹری کا ہو رہا تھا لیکشن تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ڈیزرٹ اپنا گوبی سہرائے گوبی پتہ نہیں کہاں سے پرانی بات چالی سال پرانی بات جاتا تو وہ سہرائے گوبی بتا رہے تھے پیچھے ایک سٹوڈنٹ جانے وہ ایسے اونگھ رہا تھا اونگھ رہا تھا تو اونگھ رہا ہو وہ بیٹھ کے بھی غافل ہے تو اللہ تعالی نے کہا پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے پھر کوئی نظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کلکولیشن غلط ہو جاتی ہے تو میرے ربنکہ لا يعزب عن ربک من مفقال ضر سواء منکم من اسرر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السمائی وما یعرج فیها وهو معاکم اینما کنتم باللہ بما تعملون بصیر لہو ملک السماوات والارض ویلاللہ ترجع الامور ایک ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے موں سے سجدی ہے اور وہ اللہ ہے پھر اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جسے اپنے موں سے تعریف سجدی ہے وہ میرے اللہ کا حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بچارہ بتا نہیں ہے اسے تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں علم کو کمزور کرتی ہیں اللہ ان سے پاک ہے دیکھنا کیسا ہے اللہ کا کس طرح دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں چلو روشنی میں چلو تیرا رب دیکھتا ہے ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آرہے میں نے لیفٹ دیکھا تو اب رائٹ والے نظر نہیں آرہے میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے نظر نہیں آرہے لیکن میرا رب کہتا ہے میرا رب کہتا ہے لَا يَعْزَبْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجل نہیں پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں ہوئی 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 آپ کے انگلین میں کتنے درخت ہیں کتنے درخت ہیں اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو ساٹھ فیصد آکسیجن سپلائی کر رہا ہے پکینیا کے جنگل ایوری کوس کے جنگل گینی کراکری کے جنگل میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے ہیں پھر جو گرتے ہیں اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا تو چوروں طرف پتے گرے پڑھیں گرے پڑھیں گرے پڑھیں تو میرا رب کہتا ہے ما تسقط من ورقت الا یعلمها آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے کوئی خوشک کوئی تر کوئی دانا کوئی گٹھلی کوئی سیڈ کوئی بیج زمین کے اندر تہ کے اندر پہاڑ کے اندر غار کے اندر پانی کے اندر جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑھ رہی ہے فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے جنات کو دیکھے تو انسان سامنے انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے جانوروں کو دیکھے تو مشنیاں سامنے مکھی مچھر پدنگے پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے چلتی ہے لہٰذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے پھر جس کی ابتداء نہ ہو اللہ اپنا تعرف کراتا ہے نا پورے قرآن میں تعرف کراتا ہے اے میں سور حدیث کا شروع پڑھتا ہوں سبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم میرے بندو لندن والو نہ پڑو میری تصویح مجھے کیا فرق پڑھتا ہے کل کائنات میری تصویح پڑھتی ہے میں عزت و حکمت والا لہو ملق السماوات والارد میں زمین آسمان کا بادشاہ یحی و یمیت زندگی موت کا مالک وہو علا کل شیئ قدیر ہر چیز پہ قادر اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے اس دعوے کے لئے پہلے دلیل لاتا ہے دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے دلیل پہلے لا رہا ہے کہہوالاول والآخر والظاہر والباطن تیرا رب اول اول کا کیا مطلب کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں کہیں سے شروع نہیں ہوتا والآخر کوئی دی انڈ کوئی نہیں کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا ابتدا سے پاک انتہا سے پاک والظاہر سب سے بلند اس سے اوپر کچھ نہیں والباطن ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں ان چار لفظوں کو میرے نبی نے بیان کیا اللہمہ انتا الاول فلیس قبل کشی تو اول تجھ سے پہلے کچھ نہیں وانتا الاخر فلیس بعد کشی یا اللہ تو سب سے آخر میں تیرے بعد کچھ نہیں وانتا الظاہر تو بلند ولیس فوق کشی تیرے اوپر کچھ نہیں وانتا الباطن اور تجھ چھپا ہوا فلیس دون کشی تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو جب 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 چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو دعویٰ کیا کہا ہے کہو والاول والآخر والظاہر والباطن میں اول میں آخر میں ظاہر میں باطن کوئی اللہ کے سوا دکھا دو کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول آخر ظاہر باطن ہو کوئی اللہ کے سوا دکھا دو نہیں ہے نہیں ہے ہل تعلم لہو سمیہ ہے کوئی تیرے رب کی مثال ہل تعلم لہو سمیہ یو رب والو بتاؤ ہے کوئی تیرے رب جیسا ہل تعلم لہو سمیہ اشیغلو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ ساؤت نورت امریکہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ آسٹریلیا والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ افریقہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے لئیسک مثل ہی شئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیح دوں میرے جیسا ہے یہ نہیں تشبیح کیا دوں میری مثال یہ کوئی نہیں ہے لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے سنو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ہر چیز کے علم تیرے رب کے پاس ہے